جو چھوڑ گیا وہ بھی آئے گا جو مو موڑ گیا وہ پھر آئے گا اور آئے گا گلے لگائے گا آپ کو آپ کی محبت یاد دلائے گا جو ساتھی آپ کو بیچ مزہار میں کبھی چھوڑ گیا تھا آپ کا ایکس پارٹنر وہ خود لوٹ کر آئے گا آج اگر آپ اس اپائے کو کرتے ہیں آج آپ کے لئے ایک خاص ویڈیو ایک خاص اپائے لے کر آئے ہیں ان لوگوں کے لئے خاص ہے جو اپنے پیار کو لے کر پریشان ہے جو اپنے پیار کو دن رات سوچتے ہیں ان کی یادوں میں تڑپتے ہیں اور اسے پانے کے لئے اب راستے پہ بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ کسی دن تو وہ آئے گا جس دن مجھے گلے لگائے گا وہ پل بہت جلد آنے والا ہے اگر آپ اس اپائے کو کر دیں گے وہ روتا ہوا آئے گا آپ ہستے ہوئے بولیں گے آخر کیوں اب آئے ہو وہ کہے گا میں ہوں جو ہوں اب آپ کا ہوں صرف آپ کا بن کے رہوں گا جیسے دوستو امید ہے اگر آپ اس اپائے کو اپنائیں گے تو وہ خود لوٹ کر آئے گا تو کیا ہے ایک خاص اپائے اس کے جاننے کے لئے ویڈیو انترک جرور دیکھئے گا دوستو یہ پیار بہت ہی عجیب ہوتا ہے یا تو ہوتا نہیں ہے اور اگر ہو جاتا ہے تو چین سکون نید سب اڑا دیتا ہے اور بدلے میں دیتا ہے پل پل بھر کا درد گموں کے آسو یا پھر لمحوں کی خوشیاں جو کبھی محسوس نہ ہو کبھی کسی نے دی ہو وہ ہی جانے جس پر بیتے وہ تن جانے جب ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آکرن ہی ان کے بیچ میں جھگڑے جرور ہوتے ہیں اور یہ جھگڑے کبھی کبھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے اور جب یہ دوریاں یہ لمحے سمیہ کے سلیہ آتے ہیں تو بریک اپ کا کارن بنتا ہے اس لیے جروری ہے کہ آپ لڑائی کچھ سمیہ بعد ہی ان کو سلجھا لیں اور آگے بڑھنے کا پریاش کریں اگر ہم اپنی گلتی کو سویکار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتے ہیں اور ہمیں اس کی قدر ہے جتنا ہو سکے اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو دوستو بڑھنے کا موقع بلکل نہ دیں اگر بڑھ بھی گئی ہیں کسی کارن وہ دور چلا بھی گیا ہے اور پھر اسے پانے کے لیے اپنے بیچین ہے کچھ مل نہیں رہا ہے تو یہ پائے آپ کا کام بنائے گا یہ واسطو ہے یہ واسطو ساسترہ ہے یہ ہے شلو لوزی جوتسی پائے جو آپ کی قسمت میں ستارے لے کر آئے ہیں آج ہم اپنی ستارے چمکا بھی دیں گے کرنا کتنا ساکار یہ ہے یہ چلیے جانتے اب کرنا کیا ہے آپ کو آپ کی کنڈلی تو دیکھی ہوں گی آپ کی کنڈلی اگر بنی ہے تو آپ ہمیں سینڈ کیجئے واسطے پر سینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں دوستو آپ کے اپنے پیار کا نام بتانا ہے ہمیں کنڈلی بنائیں گے ان کی اور اس کے پششات ہم دیکھیں گے کہ دونوں کا ملن ہے بھی نہیں کس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں آخر کار کیا گرہ پرویش ہو رہا ہے آپ کی کنڈلی میں جس کی وجہ سے آپ کے کام بنتے بنتے بھی گھڑ جاتے ہیں اور جس سے اور کارن سے دونوں میں لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں تو ایسا دیکھنے کے پششات آپ کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کام ہی نہ بنے آپ کے بڑی آسانی سے کام بننے شروع ہوں گے اور وہ کام بنے گے جو دوستو زندگی میں کبھی بنے ہی نہیں تھے وہ قسمت والا پیار آپ کو خود ملے گا بس اتنا سا کارے کرنا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری اس بات سے سنتوشت ہیں تو ہمیں کمنٹ میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر بتائیں اور اس میں لکھنا ہے جی ماتا کی تاکہ ہمیں پرتا چلے کہ ہمارے جو درشک ہیں جو ہم سے چاہتے ہیں وہ نے ملا ہے اگر آپ ایسا کریں گے ماتا کہ اشیرواد سے آپ کا کام بن سکتا ہے آپ کا پیار وہ لوٹ کر آپ کی قسمت میں ہی آئے گا آپ کی پیار وہ جو دوستو چھوڑ گیا وہ کچھ ہی منٹوں میں آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا میں تو صرف آپ کا ہوں صرف یہ اپائے کرنے سے جی ہاں یہ اپائے ہے برسپتیوار کا آپ نے پیپل کے پیڑ پر جانا ہے ساتھ میں آپ نے دوستو کسی بھی آس پاس کے دوستو جب برگت کا پرانا پیڑ ہو وہاں جا کر کریا کرنی ہے پر کرما کرنی ہے اور وہاں پر ماتھا ٹیکنا ہے صرف اتنا کاریاں ساتھ دن کر کے آنا ہے اگر آپ ہمیں کنڈلی بھیجیں گے تب ہی یہ کاریاں کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اس پر اپائے دیکھیں گے ہم کیا اپائے صحیح رہے گا تب ہی آپ کو بتایا جائے گا ویارتھ میں کوئی ٹوٹکا نہیں دے گا کسی پرکار کا جس سے کام بنے وہ ہی بتا رہے ہیں دوستو تو امید ہے اگر آپ اس کاریر کو ساتھتے ہیں تو آپ سفل ہوں گے آپ کے کاریاں میں اور کبھی بھی ناکراتمکتہ آپ کے پاس نہیں آئے گی آپ کا پیار لوٹ آئے گا لائف میں اگر ابھی کھونے سے ڈر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہی چھوڑنا جائے وہ بھی کر سکتے ہیں اس اپائے کو تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو نئی نئی اپائے لے کر آئیں گے آگے بھی آپ کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا دہنے والے